لبنام میں اسرائیلی جواریت سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا اسرائیلی فورسز کے مزال ان سے دنیا کے نظام کو درپیش چیلنجن سنگین ہے ہمیں نئے ورلڈ آرڈر گونس سنائی دینے لگی وزیراعظم شہباز شریف کی سہونی جواریت کی مصمت کہا اسرائیل نسل سوشی کر رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے فلسینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں یو این قراردادوں پر عمل درابد میں ناکامی نے مرشق وستہ کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا صرف موظمت ہی کافی نہیں خوریزی کو روکنا ہوگا فلسینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وقت کا واک آؤٹ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی مقالف نارے بازی نیتن یاہو کے آتے ہی کئی ممالک کے سفارتکار جنرل اسمبلی سے چلے گئے عزیراعظم شہباز شریف نے کہا لیبنان میں اسرائیل نے بربریت شروع کر دی لیبنان میں اسرائیلی جہریت سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا اسرائیل کی جانب سے قتل عام سے دنیا کے نظام کو درپیش سنگین ہیں ہمیں نئے ورلڈ آرڈر کی گون سنائی دے رہی ہے اسرائیل's unrelenting bombing of لیبنان has killed over five hundred people including woman and even small children the failure to implement human resolutions has emboldened اسرائیل it threatened to drag the entire middle east into a war وزیراعظم شہباز شریف نے فلسین کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیا خطاب نے کہا فلسینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے دنیا کب تک خاموش رہے گی can we as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children this is not just a conflict this is systematic slaughter of innocent people of Palestine فلسین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان نے عالمی سطح پر بھرپور احتجاج کیا اسرائیلی وزیراعظم نتنجاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفت نے ووک آؤٹ کیا جنرل سمبلی میں اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی نتنجاہو کے آنے پر دیگر کئی ممالکے سفارتکار بھی جنرل سمبلی سے چلے گئے وزیراعظم شہباز شریف امریکہ کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے وزیراعظم کے تیارے نے لیوٹین ائرپورٹ پر لینڈنگ کی زرائے کے مطابق وہ لندن میں تین سے چار روز قیام کریں گے شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کیا وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ کے دورے کے دوران مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کی وہ افراد جو معاشرے میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکے آرمی چیف کی دورہ کراچی کے موقع پر گفتگوز سے پاسدار سے تاجروں کی بھی ملاقات ہوئی جنرل آسمانیر نے کراچی میں انڈیس آئیٹی پارک کا اپتاب ہی کیا تفصیلات اس سپورٹ میں لیکھئے آئی ایس پیار کی جانب سے جاری علامے کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسمانیر نے کراچی میں انویسٹا انڈیس آئیٹی پارک کا افتتاح کیا یہ پارک پاکستان کے نوجوانوں کو انفومیشن ٹیکنالوجی خصوصاً مسروی زہانت کے شعبے میں تعلیم اور سنت کے ماں بین تاؤن کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے افتاحی تقریب میں وزیر آلہ سن سید مرادلی شاہ اور دیگر اہم سیول سوسائیٹی کی شخصیات نے شرکت کی آرمی چیف نے کراچی کور کا دورہ بھی کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور فوج کے زیر احتمام اہم تربیتی اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا کرنل سید آسمانیر سے کراچی میں تاجر برادری کی بھی ملاقات ہوئی انہوں نے ملکی اقتصادی ترقی میں تاجروں کے کردار کو سرہا آرمی چیف نے برادر اور دوست ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کی پاکستان کی معاشی بحالی میں مدد پر تعریف کی کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل جقین اور اعتماد ہونا چاہیے آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے تاجروں اور کاروباری شخصیات نے مصفت معاشی اشاریوں کے حصول پر ایس آئی ایف سی پر اظہار اعتماد کیا جرنل سید آسمانیر کا کہنا تھا کہ وہ افراد جو معاشرے میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکے ہیں انشاءاللہ پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا خبر یہ ہے کہ طریقہ انصاف آج راولپنڈی کے لیاقت باغ میں احتجاج کرے گی راولپنڈی میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافیز رینجر سائنات کر دی گئی سیاسی اجتماعات دھرنے اور جل سے نہیں کیے جا سکیں گے ہاتھیاروں سے لیے سر پسند اناصر کی راولپنڈی آمد کا خچہ ہے امن اومان کے تحفظ کے لیے ایک دمات مکمل میٹرو بس سرویس بند کر دی گئی انتظامیہ نے علاقت باغ کو تعلی لگا دیے ہیں راولپنڈی 25 اور اسلامباد نو مقامات سے مکمل سیل مری روڈ فیضاباد سمیت دیگر مقامات پر کنٹینرز لگا دی گئے تمام راستوں کو تیم مختلف حساروں میں کنٹینرز، ڈمپرز، لوڈڈ ٹرکوں اور کاردار تاروں سے بند کیا گیا چار ہزار سے زائد اہلکار انٹی رائد سامان کے ساتھ تائیونات کیے گئے امن اومان خراب کرنے والے افراد کی فوری گرفتاری عمل میں جائے گی اس پر واضح کے تیپنی نمائن راج یینن سبین شہباد سے جی سبین بتائے گا اس وقت کیا موجودہ صورتحال ایسے کیوں ٹھیکی تجاج تقریباً دن دو بجے شروع ہوگا لیکن اسے پہلے ہی راولپنڈی اور اسلامباد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا جتنی بھی اہم شہرہیں ہیں چاہے وہ راولپنڈی کی ہوں چاہے وہ اسلامباد کی ہوں تمام کو جو ہے وہ عام ٹرافک کے لیے بند کیا گیا اور عام شہریوں کے لیے بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا راولپنڈی کے حوالے سے اگر بتائیں تو راولپنڈی میں فیض آباد اس کے علاوہ جو ہے وہ مرید چوک لیاقت باگ اور بیشتر جو آہم شہرہ ہیں ان کو جو ہے وہ آہم ٹرافک کے لیے اور جو آنے جانے والے لوگ ہیں مکمل طور پر تمام ایریاز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے راولپنڈی میں ساتھ کا بات اس کے علاوہ مری روڈ ہے کوری روڈ ہے اور جو علاقے ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کیا گیا اس کے علاوہ اسلامباد اور راولپنڈی کو جو روڈ ملاتا ہے جو پل ملاتا ہے فیض آباد اس کو بھی دونوں اطراف جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کے پی کے سے اور دوسرے شہروں سے جو لوگ ہیں وہ اس احتجاج میں جو ہے وہ شرکت کے لیے آئیں گے احتجاج کی جگہ جو ہے وہ لیاقت باگ ریسائٹ کی گئی تو اسی جگہ پر پہلے جو ہے وہ جلسہ کیا جانا تھا لیکن بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد جو ہے وہ جلسے کو احتجاج میں جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا دو دن پہلے اس احتجاج کی کال دی گئی تو گزشتہ رات راولپنڈی میں دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کر دی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ دو دن تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گی کسی قسم کے عوامی اشتماع احتجاج کی جو ہے وہ اجازت کسی کو نہیں دے جائے گی میں اس وقت لیاقت باگ میں موجود ہوں میں اپنے کیامرامن سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہ دکھائیں گے کہ یہاں پر یہ مین لیاقت باگ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ ہونا تھا اور یہ میرے بلکل اکب میں جو ہے یہ روڈ ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ آئیں گے لیکن یہ روڈ بھی جو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے میرے رائٹ سائیڈ پر بھی جو روڈ ہے اس کو بھی کنٹینرز لگا کر اور میرے بالکل سامنے جو روڈ ہے میرے کیامرابن کی بیک سیڈ پر اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹینرز لگاک اور اسلامباد پولیس جو راولپنڈی پولیس ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تائنات کر دی گئی ہے شدید سخت سیکیورٹی جو رکھی گئی رینجر جو ہے مختلف حقامات پر تائنات ہے پنجاب پولیس کی جو نفری ہے وہ کافی بڑی تعداد میں دیکھا جا رہے کہ یہاں پر تائنات ہے یہاں ایسے جارج میں آنے والے لوگوں کو تو مشکلات کا سامنا ہے لیکن جو راولپنڈی کے مقامی افراد ہیں جنہوں نے اپنے دفاتر میں جانا تھا بچے جنہوں نے سکولز میں جانا تھا لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ وولکم بیک بلٹن میں آگے وڑتے ہوئے آپ کو بتانگی لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں سب صویرے بادل برس پڑے راولپنڈی، فیصل آباد، وقاراپ پنڈی، بھٹیاں، سرگودہ، جہلم اور شاہکوٹ پہ بادل جم کر برسے ہنڈی ہوایے چلنے سے گرمی کی چھٹی محکم موسمیات نے آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے پشابر، چار سردہ، مزدان، سمیت خیوہ پکتونخواہ میں بادل برسیں گے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران خیوہ پکتونخواہ میں مختلف حادثات میں خاتون زخمیہ پردیر میں بھی بارش کے باعث سیلابی صورتحال، آٹھ گھروں کو نقصان اور ایک مکمل تباہ ہو گیا پنجاب میں موسمیات کے مطابق سیالکورٹ، موٹروے، حافظ آباد، جہنگ سمیت مختلف مقامات پر کالی گھٹائے چھائیں اوکارا، چونیا، راون شیخ پورا، ننکانہ صاحب میں بھی رنجن کا سلسلہ جانی ہے پورٹ آباس کے سرائے پر میں بارش کے بعد موسم خوشکوان ہو گیا بنید، دیر بالا، کرخ میں بارش سے جلد، تھل ایک ہو گیا بارش سے نقصانات، مختلف پاکیات میں قاتون جانبہات، متد، زخمیوں کی بات کریں تو تربیلہ میں اس وقت پانی کا خراج بیاسی ہزار، جبکہ منگلہ میں چالیس ہزار پیوٹک ہے، درائے کابل میں انیس ہزار دو سو کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے مرک میں موسمیات پنجاب، کیپی اور کشمیر میں مزید بارشوں کی پیشکوی کر دی جبکہ سن اور بلوسستان میں موسم خوش اور گرم رہے گا لاہور میں بارش کے باعث گرمی اور حبس کے چھٹی ہو گئی شہر میں جاری حلکی بارش اور آسمان پر چھائے کالے بادلوں کے باعث درجہ حرارت بھی گر گیا ہے اس پر بات کریں گے احمد حسن سے جی احمد بتائے گا کیسا موسم میں لاہور کا بلاخر سخت گرمی اور حبس کے بعد شہر لاہور سے اب گرمی کا خاتمہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کل ہونے والی بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی محسوس کی جاری تھی آج بھی صبح سے جو ہے وہ بارش جاری ہے صبح سے ہی لاہور میں کالے بادلوں کے بسے رہے ہیں موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج بھی شہر میں بارش جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہے گی اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ پچیس انڈی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تیس انڈی گریڈ تک جانے کا امکان ہے موسمیات کے کہنا ہے کہ بارش کے جو سلسلہ ہے یا انتیس ستمبر تک اس طرح ہی جاری رہ سکتا ہے ہے وہ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا شہر سے گرمی کا خاتمہ بھی ہوگا دوسرے جانے بارش کے پیش نظر واسا الڈیو ایم سی اور دیگر امنہ شہر میں متارک ہے شہر سے پانی نکالنے اور نکاسی آپ کے لیے تمام جو انتظامیاں وہ شہر میں اپنا کام کر رہی ہے ڈی جی پی ایچے ہوں یا چیرمن واسا ان کا یہی کہنا ہے کہ شہر سے پانی کو نکالا جائے گا شہری جو ہیں وہ غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں بارش کے دوران جو ہے وہ سڑک پہ پھسلن بھی ہے تو ٹریفک پولیس کا اس سوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کہ شہری جو ہے حدی رفتار کم رکھیں جی گجرمالا شہر اور گرد و نواب میں سب سویرے بادل جم کے برسے جبکہ شہر میں بوندہ باندی وقفے وقفے سے جاری ہے بارش اور تھنڈی ہواوں نے شہر کا موسم تھنڈا تھار بنا دیا ہے مزید جان لیتے ہیں بینش راج پوچ سے گجرمالا کا موسم آج بہت خوشگوار ہے نہایت حسین ہے آپ کو بتائیں کہ دن کا آغاز جو ہے وہ آج عبر رحمت سے ہوا ہے رمجم سے ہوا ہے شہر اور گرد و نواب میں سب سویرے بادل جم کر برسے ہیں اور اس وقت بھی ہسمان کو گہرے کالے بادلوں نے لپیٹا ہوا ہے ہوایں بھی بہت تھنڈی اور خوشگوار ہیں غزشتہ روز بھی جو ہے وہ بارش ہوئی تھی ہلکی بارش تھی لیکن اس کے بعد رات تک موسم بہت خوشگوار ہے رات بر جو ہے وہ بادل آسمان پر منڈلاتے رہے اور دن چڑھتے ہی یہ بادل خوب برسے ہیں جبکہ میں ہمیں مسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو بارش کا سلسلہ ہے بادل برسنے کا سلسلہ ہے اس وقت تو ہلکی بارش ہے ہلکی بوندہ باندی ہے لیکن آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران شہر رگدو نواب میں تیز بارش متوقع ہے جس کے بعد مسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں ایک واضح تبدیلی بھی متوقع ہے درجہ حرارت میں